اور ہماری خوشبختی یہ بھی کہ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک درویش بھی ان کی رفاقت بھی ہمیں اس مہینے اس ماہ مبارک میں ملی ہوئی ہے اور ہم ایک درویش کی نظر سے یا صوفی کی نظر سے جو مشاہدے ہوتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں خواتین ازاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحب زادہ محمد آسم مہاروی چشتی صاحب صاحب سر السلام علیکم آپ کو بھی خوش آمد کیا کہیں گے آپ نے سبھی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہنے والی تو کوئی ہٹ بیتی ہو سکتی ہے کیونکہ جو لکھا ہوا تھا وہ تو آپ بول گئے ایک گروہ جو ہے وہ اپنے چیلوں کی کچھری میں جو ہے وہ بیٹھا تھا سنگھ تو اس نے کہا کہ ایک بیلا آؤ جد سارے ہی تھاک گو ایک وقت آئے گا جب سارے ہی تھاک گوں گے تو چیلوں نے پوچھا کہ گروہ جی سارے ہی تھاک گو گروہ نے کہا ہاں سارے ہی تھاک گو تو ایک جو ہے وہ ذرا تیز سا جو ہے وہ چیلہ تھا تو اس نے کہا کہ گروہ جی جد سارے ہی تھاک گو تو یہ تھگا کون جاؤ کہ جب سارے ہی تھگ گوں گے تو تھگا کون جائے گا تو گروہ نے کہا جڑا ویسا کھاؤ جو اعتبار کرے گا وہ تھگا جائے گا ہم جو ویسا کھا جاتے ہیں نا اپنے مفروزوں پر یہ ہوتا ہے تھگا جانا کیا بات ایک مفروزہ ہے میں نے خود ہی تخلیق کیا ہے اور میں اس کا ویسا کر بیٹھا ہوں اور یہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ میں چلیں اپنے علم وہی ہے جو خود کے اوپر بیٹھا ہو ہڑ بھی تھی جو ہے ہڑ بھی تھی صحیح میں دوسرا بچہ ہوں اپنے والدائن سے اور دوسرے بچے کی ایک اپنی ہی سائیکالوجی ہوتی ہے کیونکہ بچہ پہلا پہلا ایکسپیرینس پہلا بچے کا ماں کے لیے باپ کے لیے بہت انڈیچنگ ہوتا ہے اس کو اولاد پیار بھی جو ہے وہ ملتا ہے دوسرا بچہ جو ہے وہ شاید تھوڑا روٹین کا شکار ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے بھی اور اس کو بڑی سٹرگل بھی کرتی ہے کرنا پڑتی ہے بچپن میں ہی اپنی آئیڈنٹیٹی شو کرنے کے لیے تو وہ نیچرلی جو سیکنڈ چائلڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز بھی ہوتا ہے بڑے جو ہے وہ بولے بولے سے ہوتے ہیں سروائیول آف دو فٹسٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بھی آنا ہے تو میں وہ ایک سیکنڈ چائلڈ کے طور پہ تھا اور مجھے یہی لگتا رہا کہ میری ماں جو ہے وہ میرے بڑے بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہے تو میں اس کو جو ہے اس کی ایک اور وجہ پھر کچھ یہ ہوئی یہ تو بچپن کی بات ہے فوری ہی جو ہے وہ ہوسٹل میں جو ہے ڈال دیئے گئے برن ہال میں تو ایک طویل عرصہ وہاں پڑھنے کے بعد جب میں واپس گھر آیا اور تب میرا وہ پہلا ایکسپیرینس تھا جب میں والدین کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہا ہوں تو میرا جو بڑے بھائی تھے ان کا تو ہر کہاں مانا جا رہا تھا جی وہ اپنی ہر زد جو ہے وہ منوا رہے تھے مجھے کیونکہ گیپ اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ماں سے اپنی زد کیسے منوانے ہوئے یہ کون سے ایکسپریشنز مان کے ہوں گے تو اس سے مجھے اندازہ لگا دینا چاہیے کہ میں اگر تھوڑا سا اور زور دوں تو یہ مان جائے گا تو وہ مجھے نا کہتی ہیں اور میں کیونکہ فوجیوں کی ہاں نا کے اوپر ٹرین ہوئے ہوئے تھے تو ماں کی نا کو جو ہے وہ ہم حوالدار کی نا یا کپتان کی نا سمجھ بیٹھتی ہیں کہ بھئی یہ حرف اپر ہے تو وہ کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے اب میرے ذہن میں یہ مفروضہ تقریب پاتا چلا گیا اس ایڈلٹ ہڈ میں کہ میری والدہ واقعی جو ہے میرے بڑے بھائی کو زیادہ چاہتی ہوئی پھر یوں ہوا کہ پڑھائی کے خاطر روس چلے گئے اس زمانہ طالب علمی میں ایک دن کال آئی کہ تمہاری والدہ کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا ہے اور وہ لہور میں جو ہے میں نے فرائیڈ پکڑی اور ادھر جو ہے وہ آ گیا ہے تو اب میں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے رہ رہا ہوں کہ ہم لہور میں ہیں تو ادھر جیل روڈ کیوں پر ایک ہسپیٹل تھا وہاں پر برین ٹیومر تھا انہیں تو ان کی سرجری کی جو ہے وہ ڈیٹس تھیں تو جب ان کو آپریشن تھیٹر میں جس وقت لے کر جانے لگے اس وقت میں وہاں پہ موجود نہیں لکھا کچھ دوائیاں لینے گیا ہوا تھا یا کچھ لے کر جو ہے وہ لے کر ان کو چلے گئے اور ان کی میجر جو ہے وہ برین سرجری ہوئی اور اس کے بعد وہ واپس آئیں اور اب وہ انیسیزیا کا جو ہے وہ اتر رہا ہے اثر اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی ہیں اور ہوش میں آتے ہوئے میں ان کے قریب کھڑا ہوں اور ہوش میں آتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلا نام جو لیا وہ محمد آسین تھا کیا بات برین سرجری ہے یا ٹھیک اور اپنی اولاد میں سے کسی کا نام نہیں لیتا تو وہ بدگمانی جو ہے یہ اتنی بڑی تھگی ہے یا کیا بات یہ اتنی لتیف تھگی ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں کر جاتے ہیں صحیح بلکل صحیح یہ وہ عذیت ہے میں سچی بات ہے یہ چاہوں گا کہ یا یہ ضرور دیکھئے گا آپ بڑے ہی پیارے رشتوں کو کہیں ان بدگمانیوں میں تھو نہ رہے ہیں بھائی بھائی کا مزہ ہی نہیں لے رہا بردر و بہن بہن ہی جو ہے وہ نہیں ہوئی بہنوں اور بہنوں کے درمیان مقابلہ چل پڑا ہے بدقسمتی علمیہ یہ بلکل تو ہم کیوں ممکن ہے جس طرح کہ میں ایک بدگمانی میں اپنے اتنے سال جو ہے وہ اپنے اتنے قیمتی رشتے سے جس کے قدموں میں جو ہے وہ جنت ہے جس کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ تو یوں ہے جیسے کعبہ کچھ ہو اس سے جو میں دور گزرا ایک قرب میں گزرا تو دیکھئے گا یہ بدگمانیاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سوچی پیات بندہ گیا وہ سوچی پہا دے بندہ گیا یہ ہی نہیں ہوتا کہ سوچی پہا دے بندہ گیا ابھی بندہ گیا سوچی پہا دے کبھی کبھی وہ اگلا بندہ گیا آپ بندہ بھی کما دیتے ہیں آپ خود تو اس میں جو ہے وہ کھوتے ہی کھوتے ہیں اگلا بندہ بھی جو ہے وہ کوا دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے لیکن المتقبت تلوے آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اگر دس مرتبہ پڑھتے رہیں تو آپ کی طبیعت میں عجز اور حلم جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ دوبارہ دس مرتبہ ٹھیک یعنی صبح کے ٹائم پہ تلوے آفتاب پہ اگر آپ کو جو ہے وہ نصیب ہو ہی جائے تو دس مرتبہ پڑھ لیجئے جس تلوے آفتاب نصیب ہو جائے جو غروب آفتاب آپ کو سبحان اللہ بعض اگر تو آفیس میں میٹھے ہوئے غروب آفتاب ہو جائے ایسا ہی ہے برکل صحیح